سلام علیکم افاق خلو کی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کو سامنے ہوں مروی اقینا پاکستان ہے الیکشن ہے پھر خواہ صاحب کو ایک اور کیس میں توشہ خانہ میں گھڑی چوری کے انزام میں اور ان کی بیگم کو چودہ چودہ سال کی سزا اور خواہ صاحب کو دس سال کے لیے مزید ناہل کر دیا گیا ہم مزید کا تو نہیں کہہ سکتے وہ تو دونوں مکس کر کے ایک آنٹ ہوں گی مگر پھر مقادمہ ویسے ہی لڑا گیا دھوکہ دے کر دیل کے لیے روم رکھنی ہے نا کہ اگلی کوٹس میں بہر کوئی بات بن جائے کیونکہ اندر تو نہیں رکھ سکتے اچھا پھر اگلی کوٹس کے بھی ایک مائرے قرنو نے بتایا کہ جی ہائی کوٹ مجھے اپیل ہوگی سائفر کیس کی اس کا نمبر آنے میں ڈیڑھ دو سال لگ جانے کوئی کام ہو تو پتہ نہیں اس پہ بات کریں گے اور پی ٹی آئی پہ جو مظالم ہو رہے ہیں دیکھیں نظریاتی مخالف پہ تک مجھے گا مگر پلین لیول فی جس سے کہتے ہیں وہ سب کو ملنی چاہیے تھی جو پہلے دن سے پتہ تھا کہ ڈاکٹرائن ہی یہ ہے فوجی ڈاکٹرائن کہ پی ٹی آئی کو آنے نہیں دینا ہے کسی صورت نہیں آنے دینا ہے اگلے پائچ سال کے بعد جب نواز شیف سے پھر لڑائی ہو جائے گی بیٹیوں کو پھارک کرنا ہوگا تو سکتا ہے پھر ڈیل بنانے ہو سکتا ہے پھر بیچ میں بلاول بھی ہیں جن کے لیے کہا جا رہا ہے بلاہور کے بہت تجہیہ نگاروں نے بہت سے ندار نگاروں نے مجھے بات کیوں کہا کہ نہیں عطا تارد سے ہی جتوانہ ہے یہ سیٹ اور توہین کرنی ہے بلاول بٹو کی پیو سپائٹی کی اور بلاول بٹو کو یہی شکایت ہے اصل انی موضوعات پہ یقیناً بات کریں گے پھر پی ٹی آئی کے ایک شمالی لاکھوں میں خیپکے میں ایک کینڈیڈیٹ کو مار دیا گیا لڑائی چکڑے بڑھنے ہیں اور پیٹرول کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے پاکستان میں کہ یہ کیا کہانی ہے اس پہ بات کریں گے اور نواز شیف کو اس طرح کے ہار پہنائے جا رہے ہیں جو مسلم لیگ کے ایک بہت ہی معذر رہنمہ نے مجھ سے کھا ہے مگر آغاز کریں گے پروگرام کا ایک بہت انتہائی دلچسل ہوگا ہے بہت سے لوگ جانتے ہیں پاکستان میں بھی یہاں تو جانتے ہیں امریکہ میں اور کینڈیڈا میں کہ ایک ہمارے پاکستانی ڈاکٹر سیلسیشن نے اپنا امریکن پاکستانی ڈاکٹر سیلسیشن کہلاتی ہے تو ان کے ایک سابق صدر کا جو بڑی ریناؤن ڈاکٹر ہیں ہمارے بہت سے مہربان دوست پی ہیں انہوں نے میسیج کیا محترم جناب راحت فتی علی صاحب کی ایک ویڈیو کے ساتھ جو جس میں وہ ملازم کو مار رہے ہیں کہ بوتل بھی ضروری تھی اور مارنا بھی ضروری تھا اور جنہیں جنگ چارس فارنڈیشن نے ہیمون رائیس کی ویڈیشن پر فارق کر دیا جس کے یہ ایک ایمبیسٹر تھے جو ایمبیسٹر ہوتے ہیں تو تو آپ نے سن لیا ہوگا اور یہ ہمارا پہلے سے بھی اندازہ تھا کہ ہیمون رائیس کی تنظیم ہوئے ہیں اور دوسرے معاملہ آگری ویسٹرن ویڈ میں ان کو عبیروں کی پرابلم بھی آئے گی اور جگہ جگہ ایمبیسٹر بن جاتے تھے ڈاکٹری ایٹ کی بھی پی ایش ڈی کی ڈگری مل جائے کرتی تھی وہ سب واپس بھی ہوں گی اور تماشا بھی بڑا لگنا ہے جاہلے مطلق آدمی بچارہ ماشنالس ہے جی بھر کے سنگر تھا سوالیں نہیں سمجھ رہا تھا اس سے نہ دولت سمجھ رہی تھی نہ شورت سمجھ رہی تھی رہونا تکبر اس کی باتیں یہ سب انہی کے پنٹر ہیں وہیں سے سب آگ لیتے ہیں سب وہیں سے کنٹرول ہوتے ہیں تو بارل جو ماتر مرابو اپنا کے سابق پریزنٹ ہیں انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ اب اس آدمی کو اپنا کے کسی فنکشن میں آنا نہیں آنے دینا چاہیے human rights violation پہ تو میری اسی نکل گئی کہ human rights violation اپنا اس کا کیا دینے دینا human rights سے وہ تیک فن پارٹی ہے اسے تو گھانا سننا ہے کنونشن میں جس سال اچھا سنگر نا ہے تو آدھی آدھری کام ہو جاتی ہے مجھے دس منیمم میں امیر ایک یو ریٹنگ سنگل ورڈ منیمم دس انکروڈنگ جن صاحب نے مجھے میسیج کیا وہ بھی کنی مجھے بتا چکے ہیں کہ شہ بہاں پہلے سے فون آری شروع جاتے ہیں کہ سنگر کونسا آ رہا ہے جو سال اچھا انوٹ کا انوینشن ہوتا ہے تو وہاں جو جمع ہوتے ہیں بکوال ہمارے بودھر دوست اور نامر سوشل سائنٹسٹ کولنگاہ بڑے اور دانشور ڈاکٹر منظور جات کے کہ یہ دیاتی ڈاکٹروں کی اپنیم ہے گاؤں دیاتوں جو رہتے ہیں پیسے بناتے ہیں لمبے خرچ ہوتے نہیں ہیں بارہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے ہیں تو سال میں چھوٹیوں کے نام پہ نکلتے ہیں کنونشن میں آتے ہیں بیگ ماں جیولی دکھاتی ہیں خریدتی ہیں کپڑے شپڑے یہ وہ تو سنگر نہ ہو اچھا تو آتے ہی نہیں ہیں ابھی آپ نے دیکھ رہا ہے کہ یہ یوستن میں جو فال کا سیشن ہوا تھا تو بھائی کا ویزہ نہیں لگا تھا رہا تھا تیکس نہ دینے کے عزام میں تو ایک قرآن پڑ گیا تھا اور بڑی ٹکٹ کینسل ہو گئے تھے اور بخت تھا شو اور بڑی مایوسی پھیل گئی تھی اس وقت انہیں گمن رائیس نہیں نظر آئے تھے کہ جس ملک میں ہی رہتے ہیں جہاں ٹیکس دینا لازمی مست ہے اور جو ریاست کی ترقی خوش آلی سلامتی کے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگ یہاں آئیرس سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں مال اللہ آئیرس جیسے پاکستان میں ایف پی آ رہا ہے تو جو آدمی اس ملک میں سے کما کے لے جاتا ہے ٹیکس نہیں دیتا اسے سپورٹ کرتی رہی اپنا جو ہے اور اس کے لیے کامرسمنوں سے ٹیلی فون کروائے گئے اس کا ویزہ رکھوائے گیا کیونکہ انہوں نے لرنی کیا انہوں نے ڈیمارکریسی کسٹوٹیشنل رائٹس اور یہ جو ہیمن رائٹس اور جتنے بھی سیٹیزن رائٹس اور سیوک رائٹس جتنے بھی ہیں انہوں نے پڑھ لگ گئے پیسے بنا لیے اور ڈاکٹر ہیں تو پیسے تو بنیں گے ہیں تو جناب انہوں نے اس وقت کہیں ہی سوچا کہ اس آدمی نے ٹیکس نہیں دیا اس کو نہیں بلانا چاہیے اور اسے ریفیوز کر دینا چاہیے اس کا بیدہ دودور کی بات ہے کہ ہم تمہیں بلائیں گے ہی نہیں کہ تم نے ٹیکس نہیں دیا ہے تو اب یہ سوچنا کہ جناب یہ ہیمن رائٹس کی ویلیشن ہو گئی ہے آپ لوگ کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ لوگ درست ہوتے تو یہاں پہ بھی بڑی تبدیلی آتی کیمنٹی میں پاکستان میں تو جانے کتنی بڑی آ سکتی تھی مگر کوئی ایک لرز بول دے تو عزتیں اتارنے اتار آتے ہیں اس لیٹرلی میرے خلاف ویڈیو کیا گیا باقیدہ رو رو کر اور یہ بیان کیا گیا کہ میں نے ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے اور یہ بتانا جرم ہے کہ آپ کے خلاف امپیچمنٹ آ رہی ہے آپ کے دور میں سو ہوئے ہیں اور آپ نے اتنے لاکھ ڈالرز آئے کر دی ہیں آپ کے اندر اتنی لڑائیاں ہیں آپ کے خلاف یہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے داروں کے خلاف میں نے بات کی میں نے کبھی کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کی اور میری فیملی سے لے کر ہر طرح یہ پڑے لکھے لوگ ہیں خیر میں آگے بڑھتا ہوں ان کی باتوں پہ کیا ہوا اور کھلنا دیکھیں جی خان صاحب کو جس طرح آج پھر سہزا دی گئی کہ خان صاحب نے باقاعدہ وہاں پر میڈیا سے یوں موجود تھا اس سے بھی کہا اور چلا چلا کر کہا کہ مجھے دھوکہ دے کے بلائے گیا مجھے کہا گیا کہ صرف حاضری ہوگی اور میں نے اپنا بیان لکھ لیا ہے اس میں صرف کچھ کریکشن کرنی ہے اور میرے وقلا کو آنے دیتی ہے تو جج کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ جا جائے بشیر جس کو ایکسینکشن بھی خان صاحب نے خود دیتی ہے یہ بشیر وہ جا جائے اس سے خان صاحب نے خود ایکسینکشن دیتی ہے اس نے کہنا بھی لے کر آئیں ڈاکومنٹ اور فوراں واپس آئے خان صاحب گئے واپس نہیں آئے جیلر کو ڈیپٹی جیلر کو شہر بھیجا گیا اسے پیڈنٹ کو کہ لے کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ انہوں نے بنا کر دیا وہ نہیں آئیں گے باقید آوازیں لگوائیں باہر کھڑے ہوکے اور ان کے پیچھے ان کے بھکلا کی رہے موجودگی میں بھٹھا کر پیسٹا تھا جائے چولہ چولہ ساتھ کی سلام مجھے نہیں پتا بوشہ بھی ابھی تک ریسٹ ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں وہ بڑا آبیے سے کریسٹ ہو جائیں گے وہ اور ان کے نکا عدد پوری کیے بہر ہے اس میں بھی فیسٹا میں پھول ہو گیا ہے اور کہا جا رہا ہے اس میں بھی صدا ہو جائے گی تو یہ صدایں مضاق بن گئی ہیں پاکستان میں جب پہلے سے پرسپشن ہو کہ جناب لڑائی ہو چکی ہے جھگڑا ہے آپس میں اور ایک دوسری کے خلاف صاف آ رہے ہیں دیکھیں آج کی دنیا میں میڈیا سب کچھ ہے یہ تو ماننا پڑکا نا جیسا کہ سور کہنا چاہیے نا کہ الیکشن کی پرسپشن وہ بناتا ہے فیر این فری کے یا جو اس میں مسائل ہیں سارے پوری دنیا میں یعنی کہ اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی پیان دے جیا ہے کہ ہم بہت سے دیکھ رہے ہیں چاہیے امریکن کو سمجھنے میں مکمل ناکام ہے پاکستانی پالیٹیشن بھی انٹرلیکشن بھی ایون اور ریاست تو خیر پہلے ہی ماشاءاللہ اکل سے بڑی بہت رہے ہیں جو فیسٹریٹس ہاتھی ہیں کہ بدائے لیے کہا جائے نا کہ امریکن سپورٹ کر رہے ہیں اور یورپین بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور میڈلیر بھی پورا سپورٹ کر رہا ہے چینہ بھی کر رہا کر رہا ہوگا مگر کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو کل گلے پڑ جائے عوام ان کا گریبان پکڑ لیں کہ ہم ہر معاملے کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور یہ قانونی معاملہ ہے واقعی عدالتوں کا معاملہ ہے یہ کہنا ہے نا مگر انتخابات کے حوالے سے بار بار کہ ہم کر رہے ہیں کہ جب کل کوئی بات کہنی ہوگی تو ڈارک کہہ دی جائے کی کیونکہ کہیں کوئی لوز ٹاک نہیں کی ہے کہیں ڈارک کسی کو سپورٹ نہیں کیا گیا ہے تو میڈیا پہ جو پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک انتہائی متنازہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور جس کے ریزلٹ پہلے سے آ چکے حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ریزلٹ پہلے سے آ گیا ہے کہ نوازشی پرائیم سٹر ہوں گے ایک نہیں ہوں گے کوئی بیچ میں سے کن خجورہ نکال کے لیے ہیں گے جیسے موسیٰ نقوی کا ایک ہوا بنایا جا رہا تھا پھر ریاست نے بڑے طریقے سے پندر دن پہلے الیکشن سے ٹکڑڈوکری گیا گھر میں ہی دیا اور وہ غون کی باتیں ان کی شروع ہو گئی ہیں خود گرد کے الزامات لگایا جا رہے ہیں اس ریاست کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو میڈیا پرسپشن ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر جائیں نا اسپیشلی ٹیوٹرز میں تو پی ٹی آئی کے نوحے مرسیت اور کیا کہنا چاہیے ماتم سے لے کر گانیاں مغلظات الزامات ایک توفار بتمیزی ہے ایک شعور بلا ہے کہ آدمی حیرانی سے دیکھتا رہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو الیکشن تو مکمل متنازہ ہو چکے ہیں اس کی کوک سے کیا نکلے گا سب کو پتا ہے انتشار نکلے گا ریاست لاکھ مطمئن ہو لاکھ لوگ کہہ ہر طرح سکون ہے امن ہے کوئی مسٹرہ نہیں ہے ہمیشہ امن ہی رہتا ہے آج دیکھ لینا ریاست کہاں پہنچ گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا دو دن پہلے کہ بھیجلی کی خیمت بڑھنے والی ہے تو آج آگیا ہے کہ یہ چھے روپے سمتھنگ پر فیسر میں اپنوز ہو گیا ہے نپرا میں دیکھیں میرے مسلم دی کی دوست بتا رہے تھے کہ نیو یورک سے بڑے مسلم دی جی گئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی دکانے کو لی ہوا باقاعدہ آفیس کے نام پر تو ہمارے بکلن سے ایک دوست میں نام لی ہوں گا چھلے گھتا ہے پھر دو آسا شکابان کے بڑے کلوز پرینٹ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں پر بڑا آفیس آفیس بنایا ہے کہ مسلم دی کی کمپین کرنے کے لیے آئے ہیں میں بڑا حیران ہوں گا کہ میں نے کہا ان کا کیا لینا دینا ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی لینا دینا نہیں ہے گارڈن ٹران میں ان کی بہت بڑی بلڈنگ ہے دو بھائیوں کے درمیانوں خاندان میں کوئی تنہا دا بڑی دنگ پر قبضہ ہو گیا ہے تو مسلم ڈی کو سپورٹ کریں گے پیسہ آسا لٹائیں گے کچھ خرط کریں گے تو معاملہ درست ہوں گے نا یہ ہے پاکستان کی جمہوریت اور ایسے ایسے گہ میں جو بکلن سے جنہیں کہا جاتا ہے کہ تانگا پاکستان میں تانگا سیلسی چین کے تہذر تھے تو یقین یا پنجاب میں اب تانگا جبارہ سے روائے ہو گیا ہے تو ان میں سیسیشن سے بھی تو مذاکرات کرنے ہوں گے نا تو میرے دوست بتا رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی جو جلسے ہو رہے ہیں نا پا پرسن دو ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں کھانے کے اوپر لمبی والی روٹیاں پکتی ہیں بڑی اور چھوٹے کا گوشت پکتا ہے تو اگر ہزار آٹھ سو لوگ جمع ہو تو دس لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں تو بتا رہے تھے کہ کسی ان کے جاننے والے نے پانچ ہزار اپنے کو جلسہ کیا اور بڑا لیوش کھانا کیا آٹھ کرون روپے خرچ ہوئے پھر انہوں نے بتایا کہ اس وقت ریکارڈ سیل ہو رہی ہے پیٹرول کی بڑی بڑی لینڈ کرو دہ رہے ہیں پچھے پچھے ستیس ہزار پی میں بھرتی ہیں اور دن میں پھاری ہو جاتا ہے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں ایک اس پھوٹی سیون کے ساتھ رائیفلوں کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے اسلاح اوپن نظر آرہا ہر طرف اور پکڑ بندے ہیں خوش سے پہنے ہوئے ہیں اور لنبی لنبی موچھیں موٹی موٹی سی لے گا سوٹ ٹائی تک سب جنا دوڑے پھر رہے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا انقراب آدے والا ہے تو میں نے پیسہ کون خرچ کر رہا ہے کہہ رہا ہے بھئی جنہوں نے فائدے لینے میں نے کہا کیا مصلا کہ لے گے اگر الکشن جی جائے گی مسلم جی تو یہ نالی شڑک دریج ہور ہیڈ سے لے کر جتنے پرات پرمیٹ تک پھر جو لوٹ کا سوٹ ہوگی مال بچے گا بنے گا تو بس ہم انہوں نہیں کمانا ہے نا میں نے کہا تو پھر یہ ہوگا کہنے گا ہے نواز شریف کے گلے میں یہ اس طوروں کے اس طوروں کے باقاعدہ ہار ڈال رہے ہیں ہار بری طریقے سے اور سب کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا ہے کہ بس کسی صورت سے جلدی سے حکومت بن جا ہے تو ان کے روکے میں کام جو لوٹناک نوچناک خسوٹنا ہے وہ کسی صورت سے شروع ہو جائے بس تو کہنے کے یہ حالات ہے ہر طرف کنے کسی کو کوئی پروانی ہے کہ کانمی کتنی نیچے جا لی ہے جس نے پیسے کمانے ہیں وہ دبا کے پیسے لگا رہا ہے اور جس کو روٹی کھانی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کری انتا ہوا چھے دنوں ہوا لیٹ ہو جائے کہ دوپیر کا کھانا کہیں ہیں کہ میں نے پہلی بار سنی ڈبکین بریانی بھی بنتی ہے وہ نمکین بریانی ہے کھیر ہے زردہ ہے اور اللہ بلا کرے نمکین زردہ سوڑی بریانی تو ہوتی ہی نمکین ہے اور چھوڑے کا گو چل رہا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں عطا تارت جیت جائے گا ہر صورت میں جیت جائے گا بلاول سے وہاں کوئی شیر نہیں ہے ان کی کہنے کہ پنجاب میں جو سب سے پاپولر ریڈر ہے پیپر پارٹی کرتا ہے وہ کائرہ ہے جو تیسرے نمبر پہ آئے گا زیادہ زیادہ دوسرے نمبر پہ بھی آتا بہنی نظر آتا انہیں سینٹرل بنجاب میں تو بھول جائے ہیں کہ جو میری معلومات ہیں اور وہ ڈے ٹو ڈے پولیٹکس میں انوال میں وہاں کی برسوں سے دائیوں سے بلکہ کہنا چھہیے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ان کو یہ نہیں نظر آیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سیم وہی ہو رہا ہے جو دو ازار اٹھارہ میں ان کے ساتھ ہو رہا تھا اگر یہ سمجھدان لوگ ہوتے تو وہ کھڑے ہو جاتے بلاول نے بارحال اتنا تو کہا نا کہ پی ٹی آئی کے رہنوہ کی بانی کی سزا پر کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے یہ انہیں اندازہ ہے پڑے لکھے آدمی ہیں کہ یہ وقت سب پر آنا ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں کہ کل بھی کہا تھا میں نے کہا میں صرف سیلیکٹرڈ کو سزائیں ہوتی ہیں سیلیکٹر آزاد ہوتے ہیں ان سے آج تک کسی نے نے پوچھا کہ تم نے آئین توڑا تم نے اپنا حلب توڑا تم نے اس ملک کو کہا سے کہا پچھا دیا تمہاری پالیسیوں سے دہشت گردی آئی تمہاری پالیسیوں سے ریکانمی ختم ہو گئی تمہاری پالیسیوں سے لوگوں کی تقریم بڑھ گئی کہ بروچستان میں ایک کوہرہ مچا ہوا ہے وہی حال گزر بستستان کا ہے وہی اب کشمیر کا ہو چکا ہے سن میں ابھی ایک شاہب نے ہے مجھے ایک ویڈیو بھیجی کہ کوئی پی جو ووٹ کے پاس یا ٹھٹا کے پاس مجھے نہیں اب نجاز آ رہا کہ ووٹ کے ٹھکر میں ایک غریب بستی کو جہاں صرف جھکاس پھوچ ہے ٹوٹل آگ لگا دی گئی چار طرف آگرے لوگ عورتیں خواتین بچے جو کپڑے وغیرہ ٹھٹا کے ان کو لے لے کے بھاگ رہے ہیں تو میں نے تنظیہ لکھا کہ یہ پیرس کے کس علاقے کا حصہ ہے تو ان کا کہا کہ یہ فلانا پیر جو پتہ نہیں سجاول سجاول کے پاس کہیں کہ وہاں کا علاقہ ہے میں نے کہا یہ وہی سنجھ ہے نا جہاں پندرہ بائیس ہزار ہرب روپے پندرہ سال میں لوٹ کے کھا لیے گئے خرچ کرنے کے نام پر تو وہ حرص دیئے اس کے علاوہ ان کے پاس جواب کیا تھا آپ حال آپ دیکھیں نا سندھ کے سپیشلی جا کر تو آپ کی آنکھوں کے آسوں خوشک ہو جائیں گے جو حال ہے مطلب لوگ بچا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں نا گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں بوٹ خرید رہے جا رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں ایک ایک دوسرے پہ حملے بھی ہو رہے ہیں مارا کوٹا بھی جا رہا ہے تو ان کے لیے اس حاصل بداری بلاول کے لیے اس نواز شریف کے لیے جن کے پاس دو دن چھوٹی کے ہوں تو اگر لندن امریکہ نہیں پہنچ سکتے تو دو بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ہوتلوں کی ریائش گائیں دیکھیں تو آپ کی آنکھیں پھڑ جائیں تصور میں نہیں لات سکتے ہیں امریکن حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ فورٹ سیزن جیسے ہٹلوں میں جہاں کر روم کا رنٹ ریگولر رنٹ اپ پندرہ سوڑا رکھا ہے بڑے بڑے سویٹس لے کے بی بیس کمرے لے کر رہتے ہیں یہ پرائیوٹ ریزٹ پر آنے کے بعد تو اس سیلیکشن کی کوک سے جو انتشار پھوٹنے جا رہا ہے جو وہ قیاس پھوٹنے جا رہا ہے اور جو مہنگائی کا نیا توفان آنے والا ہے مجھے نہیں یقین ہے کہ اب یہ ریاست زیادہ دیر چل سکتی ہے اور یہ ریاست سسٹین کر سکتی ہے یا کسی پروسپریٹی کی جس کی بات کی جاتی ہے نا کہ انسانوں کی خواہش کیوتی ہے دیکھیں کسی بھی دنیا کی کسی بھی معاشرے میں کتنی بڑی طرقی آفتہ نیشن ہو لائک امریکہ اور یورپ آہ وٹیور یو کال کس خوشہ پروسپریٹی کا مطلب خوشہری کا مطلب کہیں نہیں تو ہر آدمی جو نا امیر ہے رچ ہے مگر لوگ روٹی تو آرام سے کھا رہے ہیں نا بہت محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں پاکستان کے مقابلے میں چالیز ہونا زیادہ محنت کرتے ہیں ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو گئے صحت خراب ہو گئی تو ریاست جتنے دیتی ہے ایک لیمٹ تک ہی دے سکتی ہے نا خود ہی کرنا ہوتا ہے نا مگر فریج میں ان کے نارمل لائف کی جو بچوں کے کھانی کی چیزیں ہیں زندگی کی ضروریاتیں ہیں وہ تو پوری ہیں نا آپ کے ہیں تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا اب یہاں نوکلیاں تو میریٹ پر ملتی ہیں نا آپ کے بچے کی میرے بچے کی تعلیم اس کا اسکور اس کا بیہیوئی ہے سب خانٹ ہوتا ہے اور پیرنس سے لے کر انٹرویو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جو ملنی ہے نہیں ملنی ہے مکر آپ کے ہیں تو ایم این اے دلائے گا ایم پی اے ڈلائے گا کچھ سیاسی لیڈر دلائے گا اور آپ پر احسان جھڑے گا اور یقین ہو کہ یہ سات آٹھ سو وڈ ڈلوار سکتا ہے اس سے کم میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور ساری عمر پھر آپ نے اس کی تعلیم کرنی ہے اس کی کرپشن پر چھپ رہنا ہے کیونکہ وہ بچے کو فارق بھی کرواتے گا تو اس کی روشنی میں فیسٹے کر لیں کہ آنے والے دن آپ کے کیسے ہیں اس الیکشن سے کچھ نہیں نکلنا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جب تک خود تم متحد ہو کے بلا تخصیص کے کون پی ٹی آئی میں کون پیپرس پارٹی میں کون ایم کی ایم میں کون نواز شیب مسلم ڈیگ میں ہے تو کون این پی میں اور کون جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی میں باہر نہیں نکلو گئے پر سکون پر حمل بغیر کسی جلاو گھراؤ کے کوئی دلی نہیں آئے گی جس دن تم نکل آئے یہ اسٹیبلشمنٹ یہ ساتھ سجدان مل کر بھاگ جائیں گے یا رکھے گا میری بات آج کے لیے تباتے انشاء اللہ کل گتن ہوگی اللہ حافظ تباتے انشاء اللہ حافظ